بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے اس پر یہ سسٹم دیکھا گیا پھر لوگوں نے اس کی تصاویر شیئر کی دوسری بڑی خبر اس وقت شام کے ٹی وی چینل نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں روس کے حمایت یافتہ گروپ امریکہ پر گولیاں برسا رہے ہیں اور روسی فوجین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پہلی دفعہ ایسی حمایت نظر آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے آگر تفصیل میں بات کرتے ہیں اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ روسی صدر جو ہے ولادمیر پیوٹن وہ ایران کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان میں تھوڑی سی سرد محری کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کی طرف ان کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آخر کیا وجہات ہیں اور یہ تین ڈیویلپمنٹس ہیں کیا ان پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ابھی کل تصاویر بہت سی نظر آئیں جس میں شام کے راستے میں جس میں عراق کا شہر ہے رمادی اس کے بارڈر پر شام اور عراق کے بارڈر پر اتھیاروں کی بڑی نکلو حرکت نظر آئی وہاں پر ہیلیکاپٹر تھے نیچی پرواز کرنے والے ڈرونز تھے اور ایونجرز مجمعنی اس کی بات کی تو یہ بات اب یاد رکھیں کہ ابھی امریکہ کی جو میڈل ایسٹ میں ابھی جو پولیسی ہے ان میں بڑھتے ہوئے خطرات ان کے لئے زیادہ بڑھنے ہیں اور یہ اتھیار اس علاقے میں پہنچا دیئے گئے ہیں اب یہ سارے اتھیار جب وہاں پہنچے ہیں تو کیا یہ سارے اتھیار امریکی فوجیوں کی بیسس پر جا رہے ہیں یا نیٹو فوجیوں کے لئے جا رہے ہیں یا پھر ان کرد گروپوں کی مدد کے لئے جا رہے ہیں جو شمال میں شام کے شمال میں وہ لڑنے ہیں اب وہ گروپ جو کہ روس اور ترکی کے ساتھ شدید تحفظات میں ہیں اس بات کو ذرا سمجھئے گا اس کے جواب میں پھر روس نے بھی پھر ایک ویڈیو جاری کی اور یہ ان کے ایک سپیشل قسم کے ڈرون ہے جو کہ عام طور پر نظر نہیں آتے اورین ڈرون اس کا نام ہے انتہائی جدید ٹکنالوجی سے نہ صرف بمباری کر سکتا ہے ویڈیو شوٹ کر سکتا ہے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی یہ وہ تمام خصوصیات سے بنوئے ایک بڑا جدید قسم کا ڈرون اورین اس کا نام ہے انہوں نے اس کی ویڈیو پرپسلی جاری کی اتحاروں کے جواب میں روس نے پھر یہ ایک اپنا پتہ چھوڑا اب سیریہ میں شام میں آپ کو بتا ہے عراق کے ان گروپس کی حمایت روس کرتا ہے جن کے ساتھ امریکہ کی لڑائی جاری ہے اتحادی فوجی بھی ان کے ساتھ لڑے ہیں دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ ان گروپس کی مدد کرتا ہے جو کہ اس سلسلے میں مطلب وہاں پہ روس کے خلاف یا شام کی حکومت کے خلاف یا ایران کے خلاف لڑے ہیں تو دوسرے منوں میں اب آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ اپنا امریکہ اور روس ان کی اپنی جو جنگ ہے یہ شام میں لے گئے ہیں اور وہاں پر لڑے ہیں دوسری طرف عرب امرات سے بھی ایک بڑی ایکسٹینشن ہے جس میں یہاں ایکزیبیشن ہوئی ہے جس میں دنیا بھر کا اسلح ڈسپلی پر لگایا گیا اب دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے خریدار آ رہے ہیں سعودی عرب اور عرب امرات نے سب سے زیادہ خریدہ وہاں بیچنے والوں میں چین امریکہ اور روس تھے اب یہ بیچنے والے ہیں وہ خریدنے والے ہیں اسلح کے خریدہ فروغ بھی ہوئی بھاری تعداد میں اسلح بکا بھی نینے موڈلز کے نینے اتھیار بکے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیچے ان ممالک کو اور پھر ان ممالک نے استعمال کرنے اپنے ہی ممالک میں مطلب عراق اور شام میں ہی استعمال یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب یہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اسلح بنانے والے ممالک تو پیسہ لے لیتے ہیں لیکن دوسری طرح نقصان کس غریب کے اچھا تیسری بات جو ہم کر رہے تھے شام اور اسرائیل کے جو افیشلز ہیں ان کی روس کے ایک ٹی وی نے ابھی جو ان کی جو ملاقات ہوئی پھر وہاں روس کے ٹی وی نے ان کی ملاقات کی تصاویر جاری کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایران کی جو میزائل کے ڈرون حملے ہیں ان کی سٹلائٹ تصاویر بھی انہوں نے وہ جو جاری کر دی اب اسرائیل یہ پیغام ایران کو پہنچانا چاہتا ہے کہ ان کی شام میں کسی صورت میں جو پروکسیز ہیں گروپ سے انہیں ختم کیا جائے گا امریکہ نے اب جواب میں عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جس طرح کوئی یاد ہوگا سلح کروائی تھی اب روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل اور شام ان کے درمیان کسی طرح سلح کروا دی اس سلح کے نتیجے میں جو شرائط ہیں وہ بڑی مشکل ہیں وہ یہ ہے کہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں یہ اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے وہ اسرائیل چھوڑے گا اور دوسری طرح ایران کو شام سے نکلنا پڑے گا اب یہ دونوں کام ایسے ہیں جو نہ ہونے والے ہیں نہ تو اسرائیل نے وہ پہاڑیاں چھوڑنی ہیں نہ ایران شام سے نکلے گا اب صدر پیوٹن جو ہے وہ بشار الاسد کے ساتھ اچھے تعلقات کو استعمال کریں گے اور کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈیل ہو جائے ان کی اب یہاں پر روس کا کردار بڑا پورا سرار ہے کیونکہ ایک طرف تو روس جو ہے وہ شام میں اپنے اڈے بنا رہے ہیں فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں ڈرون کی ویڈیوز دے رہے ہیں دوسری طرف فضاء میں وہ اسرائیل کو اجازت دیتے ہیں کہ جب چاہے وہ آئیں اور ایران کے وہ جو اڈے شام میں ہیں وہاں پر ان کی تحصیبات میں انہوں نے ٹارگٹ کو بڑے آرام سے نشانہ بنایا نکل جائے اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ روس کیا گیم کھیل ہے اور اسرائیل کو روس اور شام کے قریب کیوں لانا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایران کی تنہائیاں مزید بڑھ جائیں گی ایرانی ڈپلومیٹ اسی لئے آپ کو پتہ ہے چائنہ پہنچ گئے انہوں نے وہاں پر بہت ساری پیشرفت کی بات چیت کی اور دوسری طرح روس جو لبنان میں بھی سعید حریری کی جو حکومت ہے اس کو بنانے کے لئے پوری کوشش کر رہا ہے اگر سعید حریری کی حکومت بنتی ہے یا تیاری ہوتی ہے تو لبنان میں ایران کا اثر اور سوک تقریباً ختم ہو جائے گا اور روس اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی اپنا جو امن کا معاہدہ ہے اس میں بھی اپنا عمل دخل دکھانا چاہتا ہے تیسری طرح روس افریقہ میں بھی اپنے قدم جمعہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں سیچویشنز آپ سمجھیں آزربائی جان اور آرمینیا کے تناظر میں آپ روس کا جو کردار تھا وہ ترکی نے نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا وہاں کیونکہ ترکی نے مشرق وستا کی جو باقی ریاستے ہیں اور باقی ممالک ہیں ان پر اپنا اثر اور سوک ترکی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے خلافت عثمانیہ گنڈر وہ ساری نہیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے میڈل ایسٹ میں اس وقت بڑی عجیب و غریب سی پیشرافت ہو رہی ہیں اور ان میں روس کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے روس انہی بنیادوں پر چل رہا ہے جس پر امریکہ چلتا رہا ہے اب اس خطے میں جو امپورٹنٹ باتیں جو ٹیک ہوم باتیں وہ یہ کہ امریکہ اور روس دو بڑے ممالک ہیں اسی طرح چین بھی اسلحہ سپلائے کرتا ہے اور یہ باقی سارے ممالک بھی ان کی ساری اسلحہ کی ڈیل جو وہ ایرب کے ساتھ ہوتی ہیں جو عرب ممالک میں سعودی عرب سارے فہرست ہے پھر یونائٹر کینگ جو عرب امریٹس ہیں دبئی عرب امرات یہ لوگ سب سے زیادہ اسلحہ لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ایران سے خطر ہے اب آپ دیکھیں یہ اسلحہ ان کو بیچتے ہیں دوسری طرف ان کے دشمنوں سے دوستی بھی کرتے ہیں اور پھر وہی اسلحہ مسلمان ممالک میں جیسے شام ہے عراق ہے لبنان ہے مطلب انہی ممالک میں وہ اسلحہ استعمال بھی ہوتا ہے انہی کے اوپر ہوتا ہے ملہم آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اسی لیے اس ساری چیز کے بہت زیادہ مخالف اور بہت دفعہ میں نے اس پر تفصیل سے بات بھی کی کہ کس انداز میں اور پھر ان کے جو آپس کے مسائل ہیں روس اور امریکہ کے انہوں نے آپس کے مسائل سیٹل کرنے ہیں تو سامنے جو دوسرے گروپ ہیں انہیں رکھنا ہے ایک گروپ کرد گروپ کو اگر امریکہ حمایت کرے گا تو دوسری طرح بشار الاسد کو روس حمایت کرے گا اب یہ دونوں آپس میں وہاں پر اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنے مسائل سیٹل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر دنیا میں جو اقتدار کی جنگ ہے وہ ورلڈ آرڈر کی جنگ اس جنگ کو جیتنے کے لیے یہ ان تمام ممالک میں اپنا سارا زور نکال دیتے ہیں ان لوگوں کا پیسہ انہی لوگوں کا حصلہ انہی لوگوں پر استعمال کر کے یہ اپنے تمام مقاصد پورے کر لیتے ہیں اب دیکھیں شام تقریباً اس وقت روس کے مکمل کنٹرول میں ہے ان کی ساری کی ساری ائرپورٹ اسی لیے اب اگر روس کوشش کرتا ہے ایک طرف شام اور اسرائیل کی صلح کر آکے ایران کو سائڈ پہ کریں تو تب بھی دوسرے معنیوں میں وہ ایران سے وہاں دوستی بھی کرتے ہیں یہ چیز جو فورن پالیسی میں سمجھنے کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس انداز میں ان ممالک کی خارجہ پالیسی بدلتی رہتی ہے جون جون حالات بدلتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی بدلتی رہتی ہے سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں ایک سور بیشتر نظر آتی ہیں کہ کس طرح ان کے ہتھیار ایک علاقے سے دوسری علاقے میں جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کی جو پالیسیز کے بارے میں خبریں ہیں وہ بہت کم آتی ہیں جب بھی ان کی کوئی خبر اس طرح کی نظر آتی ہے کہ دو ممالک کے درمیان رابطہ ہوا تو پھر اس پر دنیا بھر کی جو انیلسٹ ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس پر بات ضرور کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے مسلمانوں کو چاہیے آپس میں متحد ہوں تاکہ یہ اسلحے کی جنگ سے نکلیں اور ٹیم سہبی کازمی کو اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ